بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ اور اعتقاف سوال ہے کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھال قرار دیا ہے جواب ہے روزہ سوال آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ماہ کو شہر مواسات یعنی غمخاری کا مہینہ کہا جواب ہے رمضان سوال کون سا رکن اسلام کفارے کے طور پر بھی اپنایا جاتا ہے جواب ہے روزہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رکن اسلام کے بارے میں کہا کہ وہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے جواب ہے روزہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شہ کی زکاة ہے اور بدن کی زکاة ڈیش ہے اس کا جواب ہے روزہ سوال اسلامی سال میں رمضان کون سا مہینہ ہے جواب ہے ناما سوال روزہ کب فرض ہوا جواب ہے دس شعبان دو ہجری میں سوال روزہ کس پیغمبر کی امت پر فرض ہوا جواب ہے تمام پیغمبروں کی امت پر سوال سال میں کتنے دنوں میں روزہ ممنوع ہے جواب ہے پانچ سوال روزہ کن ایام میں ممنوع ہے جواب ہے تشریق اور ایدین دونوں کے دنوں میں سوال جب ماہی رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ بات کس زمن میں آتی ہے جواب ہے حدیث سوال روزہ کا عام مفہوم یا لغوی معنی کیا ہیں جواب ہے روکے رکھنا سوال وہ کون سی رات کی عبادت ہے جو ہزاروں ماہ کی عبادت سے بہتر ہے جواب ہے شب قدر سوال رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے بتائیں دوسرے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے جواب ہے عشرہ مغفرت سوال رمضان کے تیسرے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے جواب ہے عشرہ نجات نار جہنم سوال اعتقاف کی لغوی معنی کیا ہیں جواب ہے تنہائی میں ٹھہر جانا سوال رمضان میں اعتقاف ڈیش ہے جواب ہے سنتِ موقدہ سوال رمضان کے علاوہ اعتقاف ڈیش ہے جواب ہے نفل سوال قیامِ رمضان سے کیا مراد ہے جواب ہے رمضان میں تراوی کی ادائیگی سوال مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے روزوں میں کیا فرق ہے جواب ہے یہود و نصارہ سہری نہیں کرتے سوال سورہ بکرہ کی کون سی آیت پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جواب ہے آیت نمبر ایک سو تیراسی سوال تحویلِ قبلہ کے کتنے ماہ بعد روزیں فرض ہوئے جواب ہے ایک ماہ بعد سوال حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتقاف کیا جواب ہے بیس دن سوال واجب اعتقاف کم سے کم کتنے دنوں کا کیا جا سکتا ہے جواب ہے ایک سوال اعتقافِ واجب کی کیا شرط ہے جواب ہے روزہ کی حالت ہو